بہت شکریہ جی بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ وستی کشمیر کے بڑھگام کے چاند پورا لاکے سے ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر آج ایک بار پھر انٹی کورپشن بیرو سڑک پر نظر آیا انٹی کورپشن بیرو گراؤنڈ پر نظر آیا اور ایک کاروائی کے دوران لگ بگ تین لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ چاند پورا بڑھگام بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایپ سی آئی گو ڈاؤن پر ایک چھاپے مار کاروائی پڑی انٹی کورپشن بیرو کی جانب سے جہاں پر آلموسٹ تین لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ان تینوں لوگوں نے ایک ٹرک ڈرائیور سے جو ہے گاڑی کے انلوڈ کرنے کے سلسلے میں اسے رشوت مانگی تھی اور اس شخص نے رشوت نہ دینے کے اعتراض کر کے انٹی کورپشن بیرو میں شکایت درج دی اور انٹ دی گئی اور لگ بگ تین لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے سیدھا رکھ کر دیں اپنے سینئر اور خاص صاحبی کا جیم بٹھ ہمارے ساتھ جوئن کیم بڑھگام سے بڑھگام بتائے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں اس سوال اسے انٹی کورپشن بیرو کی جو کاروائی آج چاند پورا بڑھگام میں انجام دی گئی ہے جی منظور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج دوپہر کے بعد چاند پورا بڑھگام میں ایف سائے گوڈام میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا بتایا جرائے کہ انہوں نے پانچ ہزار روپے جو ہے رشوت مانگی تھی ایک ڈریور سے جو چاند پورا گوڈام کو جاور لاتا تھا باہر ریاستوں سے اور یہاں پہ ان کو پانچ ہزار روپے جو ہے مانگے گئے تھے تقریباً بارہ اگست کو مانگے گئے تھے یہ پانچ ہزار روپے اسے اور اس میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ جب انٹی کور رابطہ کیا اور آج یہاں پہ ان دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے جو یہ الزام لگا رہے تھے کہ شاید انہوں نے ایک نے اس کو پاندرہ سو روپے جو ہے وہ مانگے تھے اور دوسرے نے پانتی سو روپے جو ہے وہ مانگے تھے اس کے بعد جب اس نے انٹری کوریشن بیرو کے ساتھ رابطہ کیا اور آج پورا ایف سائے گوڈام میں دو لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جی تو یہ بھی بتائے گا جیم کیونکہ بہت عرصے سے بتائے جا رہا ہے کہ یہ ڈرائیور صاحبان جو تھے یہاں پہنچے تھے اور اس کے بعد ان کی ٹرکس جو ہے گاڑیاں انہیں انلوڈ کیا جانا تھا لیکن ان کی گاڑی جو ہے انلوڈ وقت پہ نہیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد اسی بات کو لے کر انہیں رشوت طلب کی گئی تھی جی یہ بات صحیح ہے کہ آج سے پہلے بہت سارے نیوز جنرلز نے ایسی نیوز جلائی کہ وہاں پہ جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی تقریباً دس دن ان گاڑی والوں کو وہاں پہ کھڑا رہنا پڑا تھا کل بھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بڑی لائن لگی تھی اور آج میں آپ کو اگر بتا دوں گا کہ شیخ پورا ایف سائے سے ہمیں کال موصل ہی وہاں پہلے بھی گاڑی والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو گاڑیاں ہماری جو گاڑیاں ہے ابھی تک چھ سات دنوں سے انلوڈ نہیں ہوئی تو یہ حقیقت ہے کہ وہ جو ڈریور حضرات ہے وہ بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ ان کو جو وہاں انلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے ممکن وقت پہ جو ہے ان کو انلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دینے کے لیے جی ایم بٹو اور یہ تھے ہمارے ساتھی جی ایم بٹو اور تفصیلات دے رہے تھے کہ بڑگام سے آج بڑگام کے چاندپورا کے ایف سی آئی گوڈاؤن پر چھاپے مار کاروائی پڑی انٹی کاریفٹن بیرو کی جانب سے اور یہ چھاپے مار کاروائی جو ہے ایک ڈرائیور ایک ٹرک ڈرائیور کی جانب سے انٹی کاریفٹن بیرو میں ایک شکایت درج کی گئی تھی اور شکایت اس گھر سے درج کی گئی تھی کہ بارہ آٹھ دوہزار تئیس کو وہ ٹرک لے کے چاندپورا بڑگام پہنچے تھے اور اس کے بعد لگاتار آلموسٹ آٹھ نو دن بیتنے کے بعد بھی اس کی ٹرک کو ابھی تک انلوڈ نہیں کیا جا رہا تھا جس کے بعد اس نے سب سے پہلے ملازم سے بات کی اور ملازم کی جانب سے بتایا گیا کہ آپ اگلے ملازم سے بات کرو تو اگلے ملازم نے بتایا کہ آپ سربراہ سے بات کرو اور سربراہ کی جانب سے بتا دیا گیا کہ آپ ہمارے ایکاؤنٹ میں پہنسے ڈالو اور اس کے بعد ہی آپ کی ٹرک کو انلوڈ کیا جائے گا واضح رہے آج صبح ہمیں بھی اسی طریقے سے ایک کال موصل ہوئی تھی بڑگام سے ایک ٹرک ڈرائیور نے یہ شکایت درج کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ لمبے عرصے سے ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں لیکن ہماری ٹرک کو یہاں پر انلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے واضح رہے اس شخص نے جسے ایک امپلائے ایک عہدے داران کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ میرے ایکاؤنٹ میں کچھ پہنسے ٹرنسپر کرے اس کے بعد ہی میں اس کی ٹرک انلوڈ کرواؤں گا اس کے بعد اس نے انڈی کوریپشن بیرو میں بازاتا طور پر شکایت درج کی اور انڈی کوریپشن بیرو کی جانب سے اہم وقت پر کاروائی عمل میں لائی گئی اور ایک ٹرپ ٹیم تشکیل دی گئے اور ٹرپ ٹیم کی موجودگی میں آزاد گواؤں کی موجودگی میں پانچ ہزار روپے رشوت دیتے ہوئے ان لوگوں کو گریپتار کیا گیا انڈی کوریپشن بیرو کی جانب سے اور بازاتا طور پر جو ہے ایف ای آر بھی درج کر لیا گیا ہے اور واضح رہے کہ کئی سارے ڈرائیوروں نے بھی جو ہم تک ریپورٹس پہنچی ہے اس کے مطابق کئی سارے ڈرائیورز نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایم پی کرے اور ایم پی کرنے کے بعد ہی ان کی ٹرکس کو انلوڈ کیا جائے لیکن واضح رہے اس سال انٹی کوریپشن بیرو لگاتار گرونڈ پر نظر آیا اور انٹی کوریپشن بیرو نے بڑے بڑے ماپیاز کے ساتھ ساتھ جو عام لوگوں کو ہر طریقے سے دوخہ دہی کر کے ہو یا ان سے لوٹنے کی گرد سے پینسے لوٹے جا رہے ہوں وہاں پر انٹی کوریپشن بیرو نے روان سال اپنا کلیدی روز ادا کیا بہت شکریہ آپ سب بھی دوستوں کا کشمیل کراؤن دیکھیں